اسلام علیکم میرا نام محمد شویب ہے ویلکم کرتے ہیں آپ کو پاک ویو سٹی میں آج سے چھے سال پہلے دوہزار پندرہ جب انہوں صبح پاک ویو سٹی اس وقت یہاں پر کچھ نہیں تھا ویران تھا یہ علاقہ بیابان تھا یہ جنگل تھا یہ لیکن آج ایک نیا شہر آباد ہے ایک نیا جہاں آباد ہے کچھ لوگوں سے مطالق کہتے ہیں اللہ کا بڑا خاص کرم ہوتا ہے اللہ ہاتھ تھام لیتا ہے مٹی کو سونا کرنا کا فن جانتے ہیں وہ لوگ تو ایسے ہی لوگ اس پروجیکٹ کے پیچھے ہیں ویرزن گروپ اس کے پیچھے ہے علیم خان کا یہ پروجیکٹ ہے آج جب یہاں پر ہم آئے تو پہلے آپ کے سامس پر ڈیولپمنٹ کا کام رکھتے ہیں یوں تو یہاں پر جو لیک بن رہی ہے جس کا چند روز پہلے اس کی اناگریشن بھی کی ہے اس پر کام تیزی کے ساتھ جاری ہوگا لیکن اس سے مطالق یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسی آرٹیفیشن لیک کہیں اور موجود نہیں ہے وہاں پر سپورٹس ایکٹیوٹیز بھی ہوں گی ایڈوینچر سے جڑے لوگوں کے لئے تو بڑا یہ انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ایسا علاقہ ایسی جگہ جہاں پر ونٹر سپورٹس بھی ہوں جہاں پر ایڈوینچر سپورٹس بھی ہوں جہاں پر سمر سپورٹس بھی تو سب کچھ یہاں پر ہوگا بٹینیکل گارڈن سے گھرا یہ لیک بیو سیٹی یعنی اس کی لوکیشن بڑی زبردست ہے کہ اسلامباد سے تھوڑا سا سائٹ پہ یعنی اسلامباد سے مری جانے کا راستہ کتنا پیارا تو وہی یہ سارا یہ بیلچ ہے جہاں پر یہ ماغلہ کی پہاڑوں کا ویو بھی ہے ایک تر بٹینیکل گارڈن ہی گرین ہی رہے گا یعنی اسلامباد کی جو خوبصورتی ہے نا سکون شور و غل سے دور اور گرینری تو وہ یہاں کا خاصہ ہے تو اسلامباد میں رہنے والے یا کہیں اور بسنے والے اگر ایسا سپارٹ دھونڈ رہے ہیں جہاں پر اتنا سکون ہو گرینری ہو تیمپرچر شہر کے اس پر ڈراپ ہو تو وہ یہ علاقہ بالکل ایسا ہی ہے ہاسپٹل ہونا چاہیے پارکس ہونے چاہیے سکولز ہونے چاہیے کالیج ہونے چاہیے یہ تو ایک شہر کی نشانی ہوتی ہے تو وہ سب کچھ اس کا یہاں پر احتمام ہو رہا ہے گرینری پہلے ہی ہے مزید اس کو گرین کیا جا رہا ہے جو زونڈ ون ہے اور اس میں اگر ہم سیکٹرس کی بات کریں وہاں پر پانچ مرلے کا پلوٹ بھی ہے دس مرلے کا پلوٹ بھی ہے ایک کنال کا بھی ہے دو کنال کا بھی ہے تو آپ کا انٹرسٹ جتنے مرلے پر ہو اس کا انتظام یہاں پر موجود ہے آج سے دو سال پہلے ہیں دوہزار انیس میں جب پلوٹ کی پوزیشن ہوئی اگر پانچ مرلے کا پلوٹ اس وقت کسی نے تیس لاکھ کا لیا تھا وہی پلوٹ آج can you imagine ستر لاکھ کا ہو گیا کئی جگہ پر ستر سے بھی ٹاپ چکا ہے depending on the location of course اب اسی وجہ سے پارکیو پھلتا پھولتا جا رہا ہے نئے سیکٹر جو ہیں وہ اناؤنس ہو چکے ہیں گولف ویو ہو یا اوورسیز بلوک ہو وہاں پر بھی آپ کام تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں بڑی جلدی ہے اس کی بھی پوزیشن جو ہے وہ اناؤنس کر دی جائے گی اے اور بی بلوک کے بالکل opposite ہے روڈ کراس کر کے ہے اس کے گیٹس کے بالکل سامنے ہے ایک شاندار سا نظارہ ہے پارکیو سٹی کا اور اس میں اگر میں تھوڑا کمرشل ایڈیا کی طرف آپ کو لے کر جاؤں تو دوبائی کی طرز پر بن رہا ہے جناب کمرشل ایڈیا فوڈ کوٹ state of the art بالکل دوبائی کی طرز پر اس کے طرح دی واک وہاں پر جو کمرشل اکٹیوٹیز ہوں گی ہب بنے گا اور وہاں پر بھی اب بہت سے نئے پروجیکٹس ہیں جو لانچ ہو چکے ہیں اور اگر آپ نے وہاں پر کمرشل پروجیکٹ لانچ کرنا جسٹ 25% ڈان پیمنٹ کے ساتھ آپ وہاں پر یہ لانچ کر سکتے ہیں پلوٹ کے در واپس لے آتا ہوں ایک منٹ کے لیے آپ کو کہ اگر 50% آپ نے ڈان پیمنٹ کر دی بلوک ایچ میں تو آپ کو پوزیشن مل جائے گی اس پلوٹ کی تو یہ خوبصورت سا ایک بڑا پیارا سا یہ شہر جس سے مطالقات ہم نے سوچا کہ آپ کے سامنے یہ لے کر آئیں ڈیٹیلز کہ اگر آپ شہر کے بڑا خریب شہر کے دامن میں کہہ لوں کہ ماغلہ کا ویو بھی ہو خوبصورتی بھی ہو سکون بھی ہو تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ پلوٹ بک کرا سکتے ہیں پلوٹ لے سکتے ہیں دیر نہ کیجئے ورنہ پلوٹ تو ری سیل پر آلیڈی ہیں تو اپنا بہت سا خیال رکھے گا ہماری یہ ویڈیو لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اگر کوئی اور ڈیٹیلز آپ کے سامنے سے نہیں گزری اس کا بھی احتمام کیا ہے ہم نے اور وہ احتمام ہیں ہمارا یہاں پر آفیس بھی یعنی فائیو جی گروپ آف کامپنیز کا اس کے علاوہ ہم آپ ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ جان پائیں اس سے مطالق کوئی اور کوئی سٹے ٹیون